اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو شامدین کیا تھا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک چاہوں گے آج کے ویڈیو میں ایک بہت زیادہ پوچھے جانے والے کوئیسٹن کو جہاں وہ کبر کرنے والے ہیں جہاں پہ اگر آپ نے خروجین ہائی فائنل ایگزیٹ جو ہے وہ لگوایا ہے تو کیا آپ فائنل ایگزیٹ کے بعد نقلے کفالہ یا ٹرانسفر اور سپانسفرشپ جو ہے وہ اگر کروانا چاہ رہے تو آپ وہ کروا سکتے ہیں یا نہیں تو یہاں پہ سب سے بہلے بات کرنے والے کہ اگر آپ نے فائنل ایگزیٹ جو ہے وہ لگوایا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ جو ہے وہ ٹرانسفر اور سپانسرشپ ابھی آپ کرنا چاہ رہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ اپنا جو ہے وہ فائنل ایگزیٹ ویزا جو ہے وہ کینسل کروالے سب سے پہلے سرپ یہی ہوگا اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے فار ایگزیمپل آپ کا کوئی بھی پیشہ ہے آپ سائے خاص عامل منزلی میں اپنا ٹرانسفر اور سپانسرشپ کروانا چاہ رہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا فائنل ایگزیٹ کینسل کروانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا اقامہ تجدید کروانا ہے ان اس کے حوالے سے جو فیس ہوگی اور جو جرمانے ہوگے وہ آپ کو جو ہے وہ ادا کرنے ہوگے فار ایگزیمپل آپ کا اقامہ جو ہے وہ مطلب آپ نے تجدید کروایا جو آپ پہ جرمانا ہے وہ آپ نے جو ہے وہ انٹر جو ہے وہ دے دیا اس کے بعد جو ہے وہ آپ بالکل ٹرانسفر اور سپانسرشپ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ فائنل ایگزیٹ لگوا لیتے ہیں سو دربے سے واپس نہیں جاتے ہیں جہاں پہ وہ غیر خانونی ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے فائنل ایگزیٹ لگوایا ہے ساٹھ دن کے اندر اندر آپ نے سفر کرنا ہے ادر وائز آپ جو ہے وہ غیر خانونی ہو جاؤ گے تو اگر آپ فائنل ایگزیٹ لگواتے ہو آپ بعد میں اپنا ارادہ کینسل کرواتے ہو کہ میں نے نہیں جانا تو پھر آپ اپنا فائنل ایگزیٹ کینسل بھی کروا سکتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے دوستو جلس میرا کام تھا آپ کو اپڈیٹ دینا آپ کو انفرمیشن دینا باقی آپ کی مرضی ہے میں ملتاب سے ایک نئے بڑے کے ساتھ تب تک لی دیجئی چاہت اپنا ڈیر سے خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اللہ حافظ